بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کانوں کے اور دودھ کے لحاظ سے یہ جانی جاتی ہے تو چلیں زیادہ مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے انہوں نے سے بات چید کرتے ہیں اس کے بارے میں اور انفرمیشن لیتے ہیں تو یہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کے کانوں کی لینڈ بھی دکھیں اور ہائیڈ لینڈ بھی میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ کانوں کی لینڈ تھی اس کی چیک کریں سلام علیکم سلام علیکم آپ کا نام عبدالشکور عبدالشکور شکور و DESA یہ کون سی بریڈ ہے لوری قراز اس کی بولتے ہیں لیڈی بھی بولتے ہیں لیڈی بھی بولتے ہیں اور لوری قراز وہ کھنے بکری سے قراز ہوئے لوری بکری جو ہے جو ہے اس سے قراز سکر کروایا وہ کہاں کا نسل ہے لوری وہ خیر پر رانی پر کا خیر پر رانی پر کا اس کی کیا خاصیات ہوتی ہے؟ اس کے سر خاصیات ہوتا ہے پہلے لنبر اس کے دودھ میں اچھی ہوتے ہیں دودھ کے دلائی ہوتا ہے یہ دودھ کے کمپیٹیشن میں رکھی جاتی ہے؟ ساڑھا چار پانچ کلو لیٹر دودھ ایک ایک بکری میں ہوتا ہے ابھی ہر بکری میں نہیں ہے اس کے دوسری لنبر پر کان لمبے ہوتے ہیں کان اس کے کتنے انچوں ہوتے ہیں؟ کان اس کے چھوڑی سنچے یہ بریڈر اس کا اب تک کھیرا ہے یہ چھوڑی سنچے یہ اب تک آئے گا 28-30 تک کھڑا ہو جائے گا 28-30 تک؟ پوری دانت ہو جائے گا تو 28-30 تک کھڑا اچھے بیسے بتا رہے ہیں کہ 28-30 انچ تک کسن کے کان جاتے ہیں؟ اس کے دوسری لنبر پر کان ہے اور دودھ شوک ہے چلتا ہے اربندوں کا اپنے شوک حساب سے اور گوشت کے حساب سے یہ نہیں ہے ہلکی بریڈ ہے؟ ہائٹ لیندھ اس کی کم ہوتی ہے گوشت اتنا نہیں ہے کان اور اس کا دودھ اسی جیسے بیٹھ رکھتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس جو بکری ہیں وہ گبن ہیں یا کوئی دودھ والی بکری ہے؟ خوشکے ہیں دودھ والی بکری آپ کے پاس کوئی نہیں ہے؟ گبن اس میں آیا ہے پتہ نہیں ہے دودھ میں اس میں ہے یا نہیں ہے کتنے ہیں کبھی کوئی کوئی بکری اس میں نکلتی ہے دودھ والی ہر بکری دودھ میں نہیں اس میں ہے تو ان کے کلر کون کون سے ہوتے ہیں یہ مکس میں کلر ہوتے ہیں یا علاق کوئی نشہ نہیں ہے؟ کالا بھوتا ہے کالا پٹیری جیسے یہ بکری ہے جیسے اونٹ کلر ہے اچھا یہ کیمبل کلر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جیسے ہوتی ہے اور یہ براؤن کلر میں ہے وائٹ براؤن کلر میں اور یہ وائٹ میں ہے اس کے چھویس انچیں کا اچھا بیسے بتا رہے ہیں کہ ان کے کام جو ہے ابھی چھویس انچیں بلے کلر بھی آتا ہے ان میں اور یہ سفید اور اوٹ کلر میں ہے اچھا یہ بھی کراس میں ہے کالا بھی کراس میں ہوگیا سارے کراسوں ہیں لوری کا کراسوں ہوتے ہیں لوری جو ہوتی ہے اس کے پتلے کان ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھو نرم کان ہے کان بڑا کان ہے اچھا تو ان کے ریٹ کیا ہوتے ہیں منڈی کے یا شوق کے لحاظ سے منڈی کے ساب سے یہ جو ہم لوگوں کو لے کے آتا ہے اس میں اچھی اچھی دو لاکھ اڈھائی لاکھ تین لاکھ تک بھی بکری ہے اچھا بکری کا عام جو بکری لے کے آتا ہے ستر اسی لاکھ اس طرح ہوتا ہے ستر اسی ازار اور لاکھ روکے تک ان کے ریٹ ہوتے ہیں باقی شوق کے لحاظ سے ان کے دو دھائی لاکھ تک دا ہے ستر اسیتے دو لاکھ سے اڈھائی لاکھ کتنی تک مل جائے گا جہاں تام۔ اگر کوئی منڈی تیچ کرنا چاہے تو منڈی میں ملتی ہے یا منڈی میں نہیں ملتی ہے؟ منڈی میں نہیں ملتی ہے منڈی بات نہیں ہے کونسا دسٹرک کان ہے؟ خیرپور اور رانیپور میں ملتی ہے جنگل میں جھنگل میں جو ملتی ہے جی جی رانیپور میں بھی بھی آتا ہے تو یہ ہوں گی شوق کے لحاظ سے کم بھی پالتے ہیں؟ شوق کرتا ہے اس پکری کا اچھا یہ ابھی آپ نے شوق کے لیے رکھی ہے یا آپ سے اگر کوئی لینا چاہے تو دے دیں گے آپ آپ دے دیں گے اچھا کتنی بکریہ ہیں ابھی آپ کے پاس سات بکریہ سات بکریہ بریڈر یہ چھوٹا ہے جو اچھا یہ کھیرہ بریڈر ہے چھوٹا اور سات بکریہ ہیں ان کے پاس یہ بول رہے ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوں گی تو یہ ہم کو دے دیں گے تو یہ آپ نے یہ الگ الگ بھی دینے کا پروگرام ہے یا الگ یہ آپ لاٹ میں ہی دیں گے صرف لاٹ میں بیجتے ہیں الگ نہیں بیجتے آج اچھا اس بریڈر میں بکری کا وزن کتنا ہوتا ہے اور بکرے کا بڑے بڑے بکری کا ہوئے گا 25 سے 30 کلو 25 اچھا بکری کا بکری کا ہوتا ہے چالیس کلو گوشت بکری کا چالیس کلو تا چالیس کلو 45 کلو اس طرقی کا ہوتا ہے تو یہ جو ٹاپری بریڈ کی جو بکریان ہوتی ہیں ان کا بھی اتنی وزن ہوگا ٹاپری بریڈ میں کوئی کوئی وزندار میں ہوتا ہے اچھا بس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہائٹ لیندھ میں اس سے بڑی ہے لیکن اس کی جو ہے وہ یہ پتلی ہوتی ہے بکری ہے اتنی زیادہ موٹی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ وزن کم آتا ہے تو سر بڑی مہربانی آپ کی آپ نے اپنا کیمتی ٹیم نکال کے ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن دی تو نمبر آپ اپنا دے گئے یا بھائی کا دیں گے بھائی کا بھائی کا چلیں ان کے بھائی سے نمبر لے لیتے ہیں سر اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا عبدالکیم عبدالکیم چلیں بھائی اپنا نمبر واتس اپ نمبر ہو تو وہ بتا دیں بھائی مہربانی تو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا آزان آ رہی ہے تو ابھی ہم آپ سے لیں گے اجازت دو میاد رکھئے گا اللہ نگے بان خدا حافظ